ہمارا جو رول کرنا ہے ہم لوگ ہر مول میں ہر جگہ بیٹھ کے اس چلک سے بات کر دے ہیں خاص کر ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں اکباروں میں اور کیوں میں نہیں ہاتھے مثال کے طور پر یمہ یہاں مولاوں کے تقریر ہیں لوگوں کو ہماری قوم کو فیدہ ہے اس سے وہ جتنی جوز تقریر کریں گے اتنی غیر قوم یہ متعدوری ہے عبدالجبار نے منجلس کے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ ہمارے بیانوں سے ہندو ایک ہوتا ہے بلکر جو الزام لگایا ہے شرم آنا چاہیے انہیں ہم جب جب بھی بیان دیں قوم کے بھلائی کے لیے دیں قوم کو متعدد کرنے کے لیے دیں اور قوم کو ایک کرنے کے لیے ہمیشہ منجلس زمینی سطح پر طائر کی آواز اٹھائی ہے قوم کے لیے مگر عبدالجبار آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ بیانات نہیں دیئے کبھی آپ آئے لیں اسٹیٹ کے پرسینڈ بنے ہیں آپ ہو رہے ہیں کہ یہ پارٹی آنے سے یہ پارٹی کے بیانات سے ہندو ایک ہوتا ہے بی جے پی کے سترہ سے ہٹرہ کینڈیٹ جب مائنارٹی جتا کر بھیجی ان کا جتا کر بھیجنے کے باوجود بھی انہوں نے بی جے پی کے ساتھ جا کے بی جے پی کے گورنمنٹ بنا ہے جتنی جوڑ دار تقریریں کریں گے اتنے خوم دوسری خوم ہوتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہے اگر اس کے بدلی تم زمینی سطح پر ان کا کام کرو خوم کا تب جا کے کچھ فائدہ ہوگا اور کانگریز زمینی سطح پر کام کرتی ہے اور مجلس بھڑکا وائن دیتی ہے غلط آپ دیکھ رہے ہیں جب جب بھی وقت آیا قوم کے لیے مجلس اتعادل مسلمین کے نمائندے باہر ہے نمائندے باہر آ کر یعنرشی میں ہو یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی وقت آیا قوم کے لیے جب لوگ ڈان لگا کون کام کیے سوائے مجلس اتعادل مسلمین کے کوئی نہیں تھا ہمیں گرب ہے نقب ملت بہرشتر حسد الدین حویسی صاحب نے آج بولنا سکھایا آپ کے پاس تو چاوی کے بندر کی طرح ہے جتنی چاوی دے اتنا بولنا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس بے بغی سے بولنا ہے جب بھی قوم کا مسئلہ آیا علم کے اندر ہجاب کا معاملہ کرونا کا معاملہ ہم نے ہم نے روڈ پہ تھر کے کام کیا آپ کے کانگریز کے جو یہاں سے جیتے ہوئے کینڈر تھے وہ کبھی روڈ پہ نہیں ہے دیکھو ہماری پارٹی کی خیادت آج اس ملک میں گھرگے صاحب کی آدمی ہے گھرگے صاحب گلوبرگا جلے کے لیڈر ہے گلوبرگا جلے سے تل رہا تھے پچھلی بار بھی پچھلی بار بھی گھرگے صاحب اچھ گوٹکٹ دے کو جتا کو لے لے گئے تھے اس بار فیصلہ انہی کے آت میں رہتا وہی ان کے لوگوں سے دو درخواست کریا سو اس میں تمہیں ڈیفرنس آف اپینین لانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹ کو بٹھا کو بیٹ کو بات کرکو تمہیں ایک دلی سے یہ فیصلہ کرانے کی کوئیش کرو اور کرنے والے فیصلہ کون کھرگے صاحب اکیچ یا کون بھی دوسرے نہیں کر سکتے یہ فیصلہ سوائے کھرگے صاحب کی کوئی نہیں کر سکتے جب آپ بول دیئے ہیں کہ ملک ارزن کھرگے یہاں کے لیڈر امیلو تو آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے ماناریٹی کے حقوق کے بارے میں بات کریں گلوبرگا کے ماناریٹی کے علماء اکرام تاجیر اور یہاں کے جو بھی ذمہ دار تھے ماناریٹی کے آپ کے پاس آئے تھے یہ یہ امید لے کے آئے تھے کہ آپ ماناریٹی کے لیے کچھ کریں گے آپ انہوں کو کیا پتا ہے کہ آپ ناہل اور ناکار ہیں اس سیٹ پہ بھیٹنے کے قابل نہیں ہیں فور استفعہ دینا چاہئے کیونکہ آپ ماناریٹی کے حقوق کے حقوق کی جب بات نہیں کرتے تو وہ سیٹ پہ بھیٹنے کے قابل ہی نہیں آپ فور استفعہ دیجئے